الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام جسلال قرآن نام کے ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 2.217 ہے یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 217 اور تھی میں سورے بقرہ آیت نمبر 201 تاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ این فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اکنولیجمنٹ اور ریفرنسز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُورُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِينَا عَذَابًا نَارُ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں وَمِنْهُمْ مِنْنُونسِسِ کا روڈ ورڈ ہے جو ہوں یقولو قاہ واؤ لام سے مانے کہتا ہے سے وَبَنَا وَبَابَا سے مانے ہمارے رب اوار لورڈ آتِنَا الیف تایا سے مانے ہمیں دے گرانٹ از فی فایا سے مانے میں ان الدُّنیا تال نون واؤ سے مانے دنیا دی ورڈ حَسَنَةً حَسِن نون سے مانے بھلائی گرانٹ از فی فایا سے مانے اور میں ان ان الاخواتی الیف خاوا سے مانے آخرت دی ار آفٹر حسنتن حَسِن نون سے مانے بھلائی گرانٹ از فایا سے مانے اور ہمیں بچا ان دی از عذاب عین ظالبا سے مانے عذاب پنشمنڈ ان نون باؤ روح سے مانے آگ یا نار فریز بھی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں وَمِنْهُمْ مَيَقُولُوًا اور ان میں سے جو کہتا ہے کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں اور روم میں سے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہمیں بچا دوزخ کے عذاب سے پرزبائی پھرز کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں اور ہمیں جو کہتا ہے اور ہمیں بچا دفتا ہے اور ہمیں دنیا میں بھی باہتنا اور ہمیں دائے پھر آخر theyiver and good in the hereafter and save us from the punishment of the fire complete translation دیکھیں and from those who say our Lord grant us good in this world and good in the hereafter and save us from the punishment of the fire تشریح کرمات دیکھیں اتا یا اتی اتیانا اردو میں آنا کے معنوں میں ہے آتا یو اتی ایتا اردو میں دینا کے معنوں میں آتا ہے وقینا اور ہم کو بچا وقا یقی وقائتن سے مراد بچانا ہے کرنٹ آیت یعنی سورہ بخرہ کی آیت نمبر دو سو ایک کو ہم انکنٹینیٹی پڑھتے ہیں سورہ بخرہ کی آیت نمبر دو سو کے ساتھ یعنی پیسلی آیت کے ساتھ پھر جب تم ادا کر چکو حج کے مناسق تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ پس لوگوں میں سے کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائے اور اس کے لئے نہیں آخرت میں کچھ حصہ اور ان میں سے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائے اور آخرت میں بھی بھلائے اور ہمیں بچا دوزخ کے عذاب سے پچھلے آیت میں ایک اکوار کی دعاوں کا ذکر تھا کہ وہ صرف دنیا کے لئے ہی مانگتے ہیں چونکہ ان کا آخرت پر کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا اس کے برقص اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن صرف دنیاوی منافع اور مخاصد پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دنیا و آخرت دونوں کے لئے وسید آمن پھیلاتا ہے یعنی پیچھلے آیت میں اللہ تعالی نے ان کفار کا ذکر کیا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کے سبب صرف دنیا ہی اللہ سے مانگتے ہیں جبکہ مومن کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دنیا بھی اللہ سے مانگے اور آخرت بھی اللہ سے مانگے چونکہ اس کو آخرت پر یقین ہوتا ہے مومن نہ تو صرف دنیا کا طلبگار ہو اور نہ ہی ترکے دنیا کر کے فقط آخرت کا طلبگار رہے یعنی اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ مومن صرف دنیا کا طلبگار بن جائے صرف دنیا ہی طلب کرے یا دنیا کو پوری طرح چھوڑ دے کہ آخرت کا ہی طلبگار ہو جائے اس بات کی مومن بندے کو اجازت نہیں بلکہ مومن بندے کو بیلنسٹ ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے دنیا کے لئے بھی اور آخرت کے لئے بھی لا رہبان ہے توفی اسلام اسلام نے ترکے دنیا کا تصور نہیں یعنی رہبانیت کا تصور ہی نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دیں اور صرف آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو اپنے گھر سے اپنی بستی سے اپنے شہر سے اپنے وطن سے دور کر دیں دنیا کے زندگی کے بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ اس حیات فانی کو ہی اپنا مقصد حیات بنا لیا جائے تو یہ دنیا داری ہے یعنی اس دنیا کو اگر مقصد بنا لیں گے تو ہم دنیا دار بن جائیں گے اور دنیا داروں کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا چونکہ دنیا دار صرف وہی ہوتا ہے جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا لہٰذا آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا دنیا بھی زندگی حقیقی مقصد حیات نہیں بلکہ یہ تو آخرت کی عبدی سعادت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے یعنی دنیا بھی زندگی ہمارا نین پرپوس اپ لائف نہیں ہے ہمارنے کے لئے دنیا بھی زندگی کو استعمال کرنا چاہیے دنیا کا وقت زندگی کا وقت ہم کو صحیح استعمال کرنا چاہیے ہر دنیا مزرعات الاخرت یعنی دنیا آخرت کے لئے کھیتی ہے یعنی دنیا میں جو ہم پیریں گے بوئیں گے اس کا پھل ہم آخرت میں پائیں گے یہ معنی ہے اس صورت میں یہ دنیا بھی زندگی نہایت اہم تریل ہوگی اور یہ زندگی کے لئے کی جانے والی ہر محنت اور ہر کوشش کی بادہ شمار ہوگی یعنی دنیا کی جتنی جد و جہت ہے وہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی پھر اس لیات میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو صرف دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں اس خسم کی بھلائی کو اللہ نے لفظ حسنہ استعمال نہیں فرمایا لیکن جہاں پر لوگ دنیا کے ساتھ آخرت بھی طالب ہیں وہاں دنیاوی عمل کے لئے بھی لفظ حسنہ استعمال فرمایا جس طرح آخرت کے لئے حسنہ کا لفظ استعمال فرمایا یعنی جو بندے صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا تو دے دیتا ہے لیکن اس دنیا کی بھلائی کو اس نے لفظ حسنہ کا استعمال نہیں کیا لیکن جو بندے اپنی دنیا اور آخرت دونوں بھی مانگتے ہیں تو دنیا کی بھلائی کو بھی اللہ نے حسنہ کہا اور آخرت کی بھلائی کو بھی اللہ نے حسنہ کہا یعنی آخرت کے بغیر دنیا مانگنا فضول ہے اور دنیا کے وغیر آخرت مانگنا بھی پسند دیدہ نہیں ہے حسنہ سے مراد کوئی خاص چیز نہیں بلکہ ہر اچھائی مراد ہے یعنی ہر خسم کا گوڈنیس ہر خسم کی خیر و بھلائی اس لفظ حسنہ میں سما جاتی ہے اس دعا میں تمام بھلائیاں دین اور دنیا کی جمع کر دی گئی ہیں اور تمام برائیوں سے بچاؤ ہے اس لئے کہ دنیا کی بھلائی میں آخرت، راحت، آسانی، تندرستی، گھربار، بیوی بچے، روزی، علم، عمل، اچھی سواریاں نوکر چاکر، لونے غلام، عزت و عبرو وغیرہ تمام چیزیں آگئیں اور آخرت کی بھلائی میں حساب کا آسان ہونا گھبرار سے نجات پانا، نام آمال خداعیں ہاتھ میں ملنا سرخ روح ہونا، دل آخر، عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا سب آگیا پھر اس کے بعد عذاب جہنم سے نجات چہنا اس سے مطلب آخرت کی بھی خلح جانا یعنی صرف دنیا کی ہر خسم کی بھلائی نہیں بلکہ آخرت کی بھی ہر خسم کی بھلائی اللہ نے ہم کو مانگنا سکھایا بہترین جنت میں مخام حاصل ہونا اللہ کا تیدار وغیرہ یہ تمام باتیں، یہ تمام ریکوائرمنٹ کس ایک دعا میں سما جاتے ہیں ابن کسیر اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں شکر گزارے اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اور عذاب سے نجات پا گیا بخاری یعنی صحیح بخاری میں ہیں کہ آہل صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بکسرت پڑھا کرتے تھے اس حدیث میں ربانہ سے پہلے اللہمہ بھی ہے یعنی آہل صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا یعنی ربانہ آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وقینا عذاب النار کسرت سے پڑھا کرتے تھے البتہ اس دعا کی شروعات کو اللہمہ سے کرتے تھے جب خطابہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جازت ترک اس دعا کو پڑھتے تھے تو آپ نے جوا میں یہی دعا بتائی حضرت انس رضی اللہ عنہ جب خود بھی کبھی دعا مانگتے اس دعا کو نہ چھوڑتے چنانچہ حضرت ثابت نے ایک بلطبہ کہا کہ حضرت آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لئے دعا کریں آپ نے یہی دعا یعنی اللہمہ آتینا فی الدنیا پڑھیں پھر کچھ دیر بیٹھے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر دعا کے درخواست کی آپ نے فرمایا کیا تم ٹکڑے کرانا چاہتے ہو اس دعا میں تو تمام بھلائیاں آگئیں یعنی لوگ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپروش کیے اور دعا کے انتجا کے تو آپ نے بھی یہی دعا پڑھی کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر سے لوگوں نے دعا کے انتجا کی تو آپ نے کہا کہ میں نے تو وہ دعا کر دی جس میں تمام بھلائیاں آگئیں کیا تم اس دعا کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو انہیں مزید دعا کے انتجا کر کے کیا تم اس دعا کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہو اس طرح سے حضرت انس نے لوگوں سے سوال کیا اس آیت یعنی اس دعا کے سلسلے میں چند آدیس دیکھیں آج صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ بالکل دبلہ پتلا ہو رہا ہے صرف ہڈیاں پر ڈھانچہ رہ گیا ہے آپ نے پوچھا کیا تم کوئی دعا دے اللہ تعالی سے مانگا کرتے تھے اس نے کہا ہاں میری یہ دعا تھی کہ اللہ تعالی جو عذاب تو مجھے آخرت میں کرنا چاہتا ہے وہ دنیا میں ہی کر ڈال آپ نے فرمایا سبحان اللہ کسی میں ان کے برداشت کی طاقت کی ہے تو نے یہ دعا ربنا آتینا کیوں نہ پڑھی چنانچہ بیمار نے اب سے اسی دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالی نے اس کو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو آخرت کی بھلائی بھی مانگنا ہے اور دنیا کی بھلائی بھی مانگنا ہے جس شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لئے گئے تھے وہ تو آخرت کا ذاوی دنیا میں مانگ رہا تھا جس کے سبب وہ شدید بیمار پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعائیں مانگنے سے منع کیا اور بہترین دعا کے طور پر اسی دعا کو سکھایا ایک اور حدیث دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی رکون کے پاس سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں فرشتہ ہے اور وہ آمین کہہ رہا ہے تم جب کبھی یہاں سے گزرو تو دعا ربنا آتینا پڑھا کرو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رکون کے پاس سے گزرتے تو ربنا آتینا دعا پر تیلے گزرتے جس پر فرشتہ آمین کہتا تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی نصیت کی کہ تم بھی جب کبھی وہاں سے گزرو تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو اہم لکات دیکھیں اس تفسیر کے جو بندے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ سے صرف دنیا طلب کرتے ہیں چونکہ وہ آخرت سے کفر کرتے ہیں اللہ کی قدرت پر شک کرتے ہیں کہ اللہ انہیں دوبارہ اٹھانے پر خادر نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا تو عطا کرتا ہے لیکن آخرت کی بھلائی سے محروم کر دیتا ہے چونکہ وہ اللہ پر شک کرتے ہیں اللہ کی قدرتوں پر شک کرتے ہیں آخرت پر حساب کتاب پر ایمان نہیں لاتے لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی بھلائی سے محروم کر دیتا ہے اس کے برد جو بندے اللہ پر اور حساب کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا مانتے ہیں ان کے ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی یعنی جس کو اللہ کی ذات پر ایمان ہے اللہ کی قبرتوں پر یقین ہے جس کو حساب کتاب کا یقین ہے جنہ دوزخ کا یقین ہے اور یقین کے ساتھ جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور خبر کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو خیر و بھلائی عطا کرتا ہے وَآخرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ